کوئی چلہ ہے تو سماجھواری پارٹی اور کانگریس گڑھونڈن سب سے آگے چل رہی ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں چہرے دیکھ کر کے اور کم سے کم سر پہ لال ٹوپی دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں اب یہاں کے لوگ انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک بار پھر چناوچن سائیکل کی بڈن دوانے کے لیے تیار ہیں یہ ہمارے سڑک پہ کھڑے لوگ ہماری ماتائے بہنیں سوا میں جتنے لوگ ہیں کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں سماجواری لوگوں نے لگاتار کام کیا ہے اور میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ جو گھوشنا پتر ہم نے بنایا ہے گریبوں کے لیے کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے آنے والے سمیں میں آپ موقع دیں گے تو ایک ایک بات گھوشنا پت کی ہم زمین پہ اتار کر کے آپ کی مدد کرنے کا کام کریں گے یہ چناو ہمارا گڑھوندن والا چناو بھی ہے ویسے تو ہمارے سماجواری ساتھی اکیلے بھی سائیکل چلا لیتے ہیں اور کبھی کبھی اصحا اور جوش میں جوا جاتے ہیں تو پیڑل مارتے ہوئے ہینڈل کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور سائیکل لے کر نکل جاتے ہیں ہم لوگ تو بینا ہینڈل کے بھی سائیکل چلا لیتے ہیں بینا پکڑے پکڑے اور اب تو کانگریس پارٹی کا بھی ہاتھ ہینڈل پہ لگ گیا ہے تو بتاؤ مروش پانڈے جی کی سائیکل کتنی تیج چلے گی اس بار اور افتار کیا ہوگی ہم لوگ تو سائیکل والے کبھی کبھی بپریت ہوا ہوتی ہے تب بھی سائیکل چلا لیتے ہیں اور اب تو تبریس کی جنتہ نے تین بار بوٹ ڈال دیا تین چڑھ کا چناو ختم ہو گیا ہوا آپ کے پکش میں ہے اور جب ہوا آپ کے پکش میں ہے تو سائیکل کی رفتار کتنی اور بڑھ جائے گی بتائیے کم سے کم سماجبادی لوگ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھروسہ ہے کہ بتاؤ ایک سو آٹھ ایک سو دو ایمبولینس اگر آپ نے کبھی تکلیب میں فون ملایا ہوگا آپ کے گاؤں پہ آپ کے گھر پہ مدد کرنے کے لیے پہنچ گئی ہوگی بنا بھید باب کے نہ جات کا نہ دھرم کا آپ فون کر دیں گریبوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے پولس کے لیے بھی اس سو نمبر شروع کیا ہے اور آنے والے سمیں میں اور اس کو بہتر کریں گے کہ ابھی تو کئی بار تھانے کا فون نہیں اٹھتا تھا اور کہیں اگر ایس او صاحب کا تھوڑا دماغ گرم ہے آپ نے فون ملایا پتہ نہیں کون سی بھاشا کا استعمال کر دیا ہو اس لیے میں آپ کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں یہ سو نمبر آپ دن راہ صبح شام جب چاہو تم ملا لینا آپ کا فون اٹھے گا اور گھٹنا اس طل پر پولس دس و پندہ میرے پہنچنے کا کام کرے گی اس انتظام کو اور بہتر کرنا ہے اس انتظام کو اور بہتر کرنا ہے اس انتظام کو اور بہتر کرنے کا کام سماج بادی لوگ کریں گے اور میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں کوئی اس کو چیک کر لینا فون ملا کر کے دیکھنا ہے نا فون اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے اور جب اٹھے گا بھی تو آپ کے ساتھ کوئی بھاشا گلت استعمال نہیں کر سکتا ہے یہ انتظام سماج بادیوں نے کیا ہے اور ہم نے جانبوچ کر کے جو فون اٹھانے والے لوگ ہیں سب مہلائیں اور لڑکیاں کو نوکری دینے کا کام کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی لوگ دوسری طرح کی بھاشا کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اپنا بھروسہ ہے ماتا و بہنوں پر کتنا بھی پریشانی ہو لیکن کبھی بھاشا گلت استعمال نہیں کر سکتی ہیں آپ بتا دو دیش میں اگر کسی مکونتری نے کسی سرکار نے ایسا انتظام کیا ہوتا ہمیں بتا دوں اور آنے والے سمیہ میں ہم بھروسہ دلاتے ہیں دو تین چیزوں کا ہمارے گاؤں کے لوگ جانتے ہوں گے کوٹے والا معاملہ راسن پہ ہی پوری رادنی چلتی ہے اور دوسرا پینشن پہ رادنی چلتی ہے ہمیں کوئی انتظام کرنا پڑے چاہے سہولیت دینی پڑے کوٹے داروں کے لئے انتظام کچھ ببستہ الگ سے کرنی پڑے یوجنا بنا کر کے ہم یوجنا بنائیں گے اور گریبوں کو پورا کا پورا راشن اپلت کرانے کا کام سماج بادی لوگ کریں گے ساتھی ساتھ ہم جانتے ہیں گاؤں میں کئی بار پینشن بنتی ہے کٹ جاتی ہے بہتوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور اپنی وسید ماتاوں بہنوں کو بتانے آیا ہوں میں کہ آنے والے سمیں میں ایک بھی گریب پریوار کی مہیلہ سدس نہیں بچے گی جس کو ہم سماج بادی پینشن سے نہ جوڑ دیں اور ابھی تو ہم پانچ سو روپے دے رہے ہیں پینشن آنے والے سمیں میں چاہے وہ بکلانگ ہوں اور چاہے وہ بدوہ اور تمام ہمارے گریب پریوار کی مہیلہیں جو چھوٹ گئی ہیں جنہیں پینشن نہیں مل پاری ہے انہیں ایک ہزار روپے مہینہ پینشن دینے کا انظام سماج بادی لوگ کریں گے یہ صوبیتہ دینے جا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں اس سے اچھی صوبیتہ کسی کے پاس ہو تو بتا دو اور پھر آپ نے سنا ہوگا بی جے پی والوں نے تو کہا تھا کہ ہم اچھے دن لائیں گے بی جے پی والوں نے تو کہا کہ ہم اچھے دن لائیں گے بتاؤ کتنے اچھے دن لائیں گے انہوں نے ہمیں اور آپ کو سب کو لائیں میں لگا دیا بینک کے آگے کھڑا رہنا پڑا مہینوں پیسہ نہیں نکال پائے اور اپنی امانداری سے کمائے ہوا پاسہ محنت کا کمائے ہوا پیسہ چھوٹا موٹا کاروار کرنے کے بعد جو کمائے ہوا پیسہ وہ بھی لینے کے لیے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی پریشانی اٹھانی پڑی اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو لوگ گریب لائیں میں لگے تھے ان بیچاروں کی کئیوں کی جان چلی گئی ایک مدد نہیں کی کہ ان سرکار نے اگر کسی نے مدد کی ہے تو سماجبادی لوگوں نے ان کے پریواروں کی مدد کرنے کا کام کیا دو دو لاکھ روپے انہیں دے دیئے یہ انتظام کیا وہی آپ کو ملا ہوگا پڑھنے کو لائیں میں لگے لگے ایک بچے کا بھی جنم ہو گیا تھا اور بینک والوں نے اس کا نام کھجانچی رکھ دیا میں نے ڈھنوایا وہ محلے کا سب سے گریب پریوار نکلا میں نے ان کی ماں کو بلایا اور اس ماں کو بھی میں نے سرکار کی طرف سے دو لاکھ روپے دے کر مدد کرنے کا کام کیا اس لئے یاد اکھنا گریب ساتھیوں کسان بھائیوں ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کالا دھن کونسا ہے سوید دھن کونسا ہے جو ہمارا روپیہ تھا آپ کا روپیہ تھا سب کالا کر دیا اور یاد رکھنا یہ روپیہ کالا سفید نہیں ہوتا اگر کوئی کالی سفید ہوتی ہے تو وہ ہمارا آپ کا لینڈن کالا سفید ہوتا ہے اگر ہم نے کاروبار کیا اگر منافع کمایا ٹیکس نہیں دیا تو وہ پیسہ کالا ہو گیا اور اسی کالے پیسے سے اگر کاروبار کیا گیا ٹیکس دے دیا تو وہ وہی پیسہ سفید ہو گیا اس لئے پیسہ کالا سفید نہیں ہوتا اگر کوئی چیز کالی سفید ہوتی ہے تو وہ ہمارا آپ کا لینڈن کالا سفید ہوتا ہے اور جب تک آپ اور ہم نہیں چاہیں گے تب تک بھرشتہ چار کالے دھن جیسی بڑی سمسنوں کا سمدان نہیں ہو سکتا ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں پناہ منتی جیس سے کم سے کم بتاؤ اب تو سب کا جمع ہو گیا پانسو ہزار روپیہ بتاؤ اس میں سے کالا دھن کتنا تھا کم سے کم ہاکڑے ہیں دیش کے سامنے اور کم سے کم یہ تو بات بتا دو کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ پیسہ جب نوٹ بند ہو جائے گا تو دیش سے آتنگ بات ختم ہو جائے گا بتاؤ اس سیما پر کتنا آتنگ بات ختم ہو گیا کوئی جواب نہیں اور کیا کہتے ہیں پردھام انتی جی ابھی کچھ کہ کے گئے ہیں ہم تو جانتے ہیں گاؤں کے لوگ ہمیں تو نہیں پتا ہمیں تو اپنے ہاں پتا ہے کہ اگر گاؤں کا گریب کسان کبھی گنگا کی طرف ہاتھ کر کے قسم کھاتا ہے تو سچ بولتا ہے اب آپ کیاں کیا کہا بات ہے مجھے نہیں پتا ہمارے ہاں تو کبھی سچ بلوانا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ گنگا کی طرف ہاتھ کر کے بتاؤ بولو سچ بول لے ہو کہ نہیں بول لے ہو تو ہمارے لوگ تو ہاتھ گنگا ہی طرف کر کر کے اور جو بولتے ہیں ہم وہی یقین کر لیتے ہیں بتاؤ جس کو کاشی نے چن کر کے بھیجاؤ ہمیں اور آپ کو کتنا بھروسہ کرنا چاہیے اس پر جس نے کاشی کو چن کر کے بھیجاؤ بتاؤ ہمیں کتنا بھروسہ کرنا چاہیے اور کیا کہہ کے چلے گئے دیش کے پردان منتری دیش کے پردان منتری کیا کہہ کے چلے گئے آپ کو یاد ہوگا جب بنارس گئے کاشی گئے تو کہا کہ ہمیں گنگا مئیہ نے بلایا ہے گنگا مئیہ نے بلایا ہے اور ابھی اتب دیش چناؤ میں آئے تو کہا کہ اتب دیش کی لوگوں نے ہمیں گود لے لیا ہے بتاؤ کیا بولنے ہیں پردان منتری جی اور ابھی تو کمال ہو گیا ابھی تو کمال ہو گیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ بتاؤ دیوالی پر اور رمضان پر ہم چوبیس گھنڈے بلی دیتے ہیں ہمارے پردان منتری کو کوئی جانکاری نہیں ہے کاشی کے ہوتے ہونے والے چنے والے کم سکم سچ بولو اور ہم تو کہتے ہیں اور جانکاری کر لینا پتکہ ساتھیوں بنارس کے کاشی کے سب سے بزرگ بیدھائیک ہمارے دادا رام دیو چودی جی کے کہنے سے ہم نے بجلی دی تھی وہاں بنارس میں وہ بچارے دھرنے پر بیٹھ گئے ہمارے جلادکاریوں نے کہا کہ ایک بزرگ بیدھائیک ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہیں کاشی کی بجلی مانگ رہے ہیں میں نے کہا کتنے دن ہو گئے بولے دن جادہ ہو گئے ہیں میں نے کہا تھوڑے دن اور بیٹھ لینے دو اس عدیقاری نے ہم سے کہا کہ جادے دن مد بیٹھاؤ رام دیو چودی کی اسی سال سے اوپر عمر ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے آپ جلدی بلالو ان کو اور پتکہ ساتھیوں یاد کرنا اور پوچھنا ہمارے وہ بجرگ بیدھائیک سیام رہو دیو چودی جی سے میں نے انہیں بلائیا تھا ان کے ساتھ بھیجے بھی کے بڑے نیت آئے میں نے پوچھا کیا چاہتے ہو بولے کہ ہم کاشی کو چوبیس گھنڈے بللی چاہتے ہیں میں نے کہا آپ بس بجلی چاہتے ہو میں نے کہا چون تو آپ نے پردھان مندری دیا لیکن آپ کو چوبیس گھنڈے بللی نہیں مل لئی میں نے کہا سام راو چودی جی آپ بزرگیں ہم آپ کا پورا سمبان کریں گے آج آپ آئیو دھرنا توڑ کر کے بھوکھڑتال ختم کر کے آج سہی ہم کاشی کو چوبیس گھنڈے بللی اپرت کرانے کا کام کریں گے سماجبادی سرکار نے وہاں چوبیس گھنڈے بللی دی ہے ہم پناہ مندری سے کہیں گے آپ گنگا مئیہ کو بہت مانتے ہو آپ گنگا مئیہ کے بیٹا ہو آپ گنگا مئیہ کی قسم کھاؤ اور بولو سماجبادی پارٹی چوبیس گھنڈے بنازمہ بجلی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے ہم تو کہتے ہیں آپ تو گنگا کو ہم سے زیادہ مانتے ہو لیکن گنگا ہمارے یہاں پہلے گجرتی ہے گنگا